نہیں ہو سکتی ہے مہان تفرسنی ہے شادھارن نہیں دونوں ہی تفرسنی ہیں پتی پتنی کیوں بولو ہیں گی نہیں دونوں تفرسنی ہیں گی نہیں رام کے لیے سمرپن لکشمن کا ہے اور ارملاکہ کہ ارملاکہ بھی سمرپن پتی کے ساتھ ساناتن دھرم کو اکشن بنانی کے لیے ہے ساناتن سنسکرتی ہماری کیسے سلکشت رہے اس کے لیے ارملاکہ تپ جاری ہے پیارے مہاتمہ کی بڑی مہیمہ ایک مہاتمہ بھگوان کو مل گیا ہے مل گیا کی نہیں وہ مہاتمہ کون ہے جس نے سب کو چھوڑ دیا شیرام جی کے ساتھ چل دیا پیچھے پیچھے چل رہا ہے ایک مہاتمہ مل گیا وہ کون لکشمن کہی اتاک تو پرم براغی ترنشم شد تین گنتی آگیا اچھا دوسرا مہاتمہ مل گیا پرول ویراغی روپم یہ پرم براغی لکشمن اور دوسرے پرول ویراغی ہنمائنگ یہ پرول ویراغی تولی میں لکھا ہے پرول ویراغی روپم تو پرول ویراغی ہے کون ہے یہ پرول ویراغی پرم براغی لکشمن رہے اور پرول ویراغی کون ہے ہنمائنگ پرول ویراغی تو پرول ویراغی بھی مل گیا رام جی کو مطلب ابھی ایک مہاتمہ ملا تھا آپ دو مہاتمہ مل گئے بولو مل گئے کی نہیں اچھا ایک بات آپ کو بتائیں دونوں ہی جتیندری ہے لکشمن جتیندری نہیں ہے چودہ سال کے لیے پتنی کو چھوڑ دیا رہے پتنی کو چھوڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن نید کو چھوڑنا یہ سب سے بڑی بات ہے بولو ہے کی نہیں اس سے بڑی اور جتیندریتہ کیا ہو سکتی ہے پتنی کا تیاک کرنا شرل ہے پریوار کا تیاک کرنا شرل ہے بھوجن کا تیاک کرنا بھی شرل ہے لیکن ندرہ کا تیاک کرنا بہت کٹھن ہے پیارے اوہ لکشمن نے کیا اس لئے جتیندری ہے جو ہوگا وہی ندرہ کا تیاک کر سکتا ہے سب کے بس کی بات نہیں ہے اچھا بھائی ایک مہاتمہ جتیندری ہے اور دوسرا اور جتیندری مہاتمہ مل گیا جتیندریم بدھی مطام بریشتھم اب دو دو مہاتمہ مل گئے سنتے جانا موتے ادھک سنتکر لیکھا پربچن یہاں سے پرارم ہو رہا نا موتے ادھک سنتکر لیکھا کل میں نے یہ بتایا تھا کہ رام کے بنا تو سممان ملی نہیں سکتا کسی کو چاہے مہاتمہ ہو چاہے کوئی بھی ہو جو رام سے جڑ جائے گا چاہے گیانی ہو چاہے بگیانی ہو چاہے بھکت ہو رام سے جڑ گیا تو سممان مل گیا رام سے دور ہو گیا تو سممان چلا گیا آج موتے ادھک سنتکر لیکھا سنتکی بڑی مہیمہ ہے بھگوان کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ سنتکو سمجھنا اس کا انادر مت کرنا کیونکہ یہ ہمارے بکلک ہیں اگر یہ دور چلے گئے تو ہم ادھورے رہ جائیں گے کسی کام کے نہیں رہیں گے اچھا ایک بات بتاؤ گھر میں کام کرنے والے لوگ اگر گھر سے دور ہو جائیں تو تم کیا کر لوگے گھر کو مینٹین کر سکتے ہو گھر کی کیا سفائی کر سکتے ہو گھر کو کیسے بیوستت کروگے سہیوگیوں کی پرم آوچ سکتا ہے کہ نہیں تو پھر گھر کے مالک کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ آج جو بھی گھر میں دکھائی دے رہا ہے یہ اس کی دین ہے چوبیس گھنٹے یہ سمہارنے میں لگا رہتا ہے چوبیس گھنٹے یہ لگا رہتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا اُتھائے وردھن آپ نے کر دیا تو اور اچھے ڈھنگ سے وہ سمہ لے گا سمہ لے گا کیلئے ایسے پرم آتما کی سمپون بھوستہ برم آنڈ ان کے ہاتھ میں ہے لیکن برم آنڈ سمپون برم آنڈ کی بھوستہ کو پرم آتما دیکھ رہا ہے لیکن یتر تتر سروتر پرم آتما کے پرتنی دی بن کر کے سنت جا رہے ہیں اور سماج کو کتھا کے ماتھن سے جان کے ماتھن سے سازنا کے ماتھن سے پرم آتما سے جوڑ رہے ہیں اس لئے پرم آتما کہتا موتی ادھک سنت کر لیکھا دو مہتما مل گئے جتیندری ہیں ملے دونوں لکشمڑ بھی جتیندری ہیں اور حنمان جی بھی جتیندری ہیں دونوں سنت جتیندری ہیں رام جی کو مل گئے ایک طرف ایک سنت کھڑا ہے دوسری طرف دوسرا سنت کھڑا ہے ایک ہے لکشمڑ اور دوسرے ہیں حنمان دو دو سنت مل گئے ہیں اب بھگوان کے سامنے کونسی سمسیہ پھر ہے کوئی سمسیہ نہیں رہنی چاہیے لیکن یاد رکھنا ہے دو دو سنت ملنے کے بعد ایک سمسیہ آئی ہے اور سب سے بڑی چنوتی والی سمسیہ آئی ہے کیا دھن کوئی لے جائے الگ بات ہے کوئی دکت نہیں دھن تو آ جائے گا بستو کوئی لے جائے کوئی بات نہیں بستو بھی آ جائے گی لیکن آپ کی پرتشتہ کوئی لے جائے اجت لے جائے تو بولو چنوتی ہے کی نہیں چنوتی ہے اجت لے جائے تو چنوتی بہت بڑی چنوتی ہے اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسی جگہ پر اجت کوئی لے جائے کہ جہاں پر کم کرتب بھی مور ہو جائے بی اب تو ہماری طاقت ہی نہیں ہے وہاں پہنکنے کی کم کرتب بھی مور تب تو اور سمسیہ آئی ہے بولو ہے رام جی کے سامنے بھی یہی سمسیہ آئی ہے رامن سیتا جی کو لے گیا بولو لے گیا کی نہیں لے گیا اور لے بھی گیا تو اس نے سیمہ کو کراس کر دیا صاحب وہ لنکا میں پہنچ گیا سمدر کے اس پار سیتا رہتی تو گنجائش تھی لیکن سمدر ہی پار کر گیا اب کیا ہونا چاہیے اب کون سمح لے گا پرتشتہ کو ارے رام یہ برم کی پرتشتہ داؤں پہ لگ گئی ہے رام کی پرتشتہ داؤں پہ لگ گئی ہے برم کی پرتشتہ کو کون سمح لے گا سناتن کی پرتشتہ داؤں پہ لگ گئی کون سمح لے گا سنتوں کے علاوہ کون سمح سکتا ہے بولو سمح سکتا ہے کیا سنتوں کے علاوہ کوئی نہیں سمح سکتا ہے پیارے لیکن ڈھن ہے ڈھن ہے ڈھن ہے میں تو کہتا ہوں سناتن کی بھوجائیں بہت لمبی ہیں یہ مت ماننا کیول آریاورت تک بھارت تک سیمت ہیں پورے بشو میں سناتن کی بھوجائیں پھیلی ہوئی ہیں لنکا میں بھی ایک سنت مل گیا بیویشن جی مہارای جی انہوں نے اپنی پتری ترجتہ سے کہا جاؤ سیتہ کو سمح لے بیویشن جی نے اپنی پتری ترجتہ سے کیا کہا جاؤ تم سیتہ کو سمح لے ہر پل ہر اکھل سیتہ کی شیوہ کرنا ان کا دھیان رکھنا ادھیر ہو تو ان کو سمجھا دینا بولو لنکا میں بیوستہ بن گئی کی نہیں بن گئی جلدی بولو بنی بیوستہ بیویشن جی نے اپنی بیٹی ترجتہ کو یہ بیویشن جی کی پتری ہے ترجتہ بولو ہے کی نہیں یہ کون ہے ترجتہ کہے ترجتہ نام راکھ شسیے کا رام چرن رتی نپون بیوے کا رام چرن رتی اس کی رام چرنوں میں رتی ہے بولو پرمان مل گیا کی نہیں رام چرن رتی اچھا اس کا مطلب ہے کہ سنتوں کی رتی بھگوان کی چرنوں میں ہوتی ہے لکشمڑ کی کی رتی کہاں ہے بارہ ہی تین جہیت پتی جانی لچمن رام چرن رتی مانی لکشمڑ کی بھی رام چرن رتی وہ ترجتہ بھی ترجتہ نام راکھ شسیے کا کیوں بھائی لکھائے کی نہیں لکھائے ترجتہ نام راکھ شسیے کا رام چرن رتی نپون بیوے کا یہ بھی رام چرن رتی سنت کتنے ملے جن کی رام چرنوں میں رتی ہیں آنگے پر آگی دھپتی دیکھا سمرت رام چرن ریکھا سمرت رام چرن ریکھا اس کا مطلب یہ بھی سنت جتائیو کیا ہے پکشی ہے وہ راکھ شسی ہے اور یہ پکشی ہے لکشمن رگونسی ہے یہ سب رام چرن رتی اگاہ 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 رتی رام چرنوں میں ایمان داریش بتاؤ یہ سب سنت ہے کی نہیں بولو ہیں سنت کی نہیں ایسا مت ماننا نم جاتی میں پیدا ہونے والا نم یونی میں پیدا ہونے والا ویکتی بھی سنت ہو سکتا ہے یہ ایک نہیں ہے کہ اچھکل میں پیدا ہو وہی سنت ہے سمجھ رہے ہو کنی سمجھ رہے ہو گید راج جیسا سنت کون ہو سکتا ہے گید آدھم کھگ آمیس بھوگی آمیس بھوگی ہے آدھم ہے لیکن سمرت رام چرن چن ریکھا آنگے پرا گید پتی دیکھا سمرت رام چرن چن ریکھا بولو رام چرنوں میں رتی ہے کی نہیں ہے کس کی جھٹائیو کی ترجیتہ کی رتی ہے کی نہیں ہے لکشمن کی رام چرنوں میں رتی ہے کی نہیں ہنمان جی کی آہا گو سامی جی کہہ رہے ہیں پرہو پہنچان پرہو گہ چرنہ سو سکھو ماں جاہی نہیں برنہ پرہو پہنچان پرہو گہ چرنہ جیسے درشن کیا انمان جی نے ترنت چرن پکڑ لیے پرہو گہ چرنہ بولو اس کا مطلب ہے رتی کہاں ہے انمان جی کی جلدی بھولو رام چرنوں میں رتی ہے یتریت رگنات کیرتنم تتر تتر کرت مست کانجلم انمان جی مہاراج تو اپنے نیتروں کے آنسو بھگوان کے چرنہ رندوں میں ہی گراتے رہتے ہیں پرہو کے چرنوں کا درشن کرتے ہیں یہ رام چرن رتی ہے رام چرنوں میں تمہاری پریٹی ہو جائے تو تم بھی سنت ہو کیا ہو سنت ہو لنکہ میں بھی سنت مل گیا ہے پھولو مل گیا کی نہیں مل گیا بیبیشن مل گیا رام چرن بیبیشن سنت ہے کی نہیں لنکہ میں بھی سنت مل گیا سنت کی کتنی بڑی مہیمہ ہے اور ایک بات سن لو بھگوان نے اس بات کو کہا ہے کہ تم سارکھے سنت پریے مورے یہ بیبیشن تمہارے جیسے سنت مجھے پریے اب بھئیہ ایک بات بتاؤ تمہارے جیسے سنت مجھے پریے حنمان جی کو دیکھ کر کے کیا کہہ رہے تھے پرو حنمان جی کو دیکھ کر کے کہہ رہے تھے سن کپ جیے مانوس جنہ sente اور تیمم پریے لچھمنٹے دونا تیمم پریے لچھمنٹے دونا تم مجھے لچھمنٹ سے دونے پریے ہو اچھا سیتہ جیسے کیا کہہ رہے ہیں لچھمنٹ کے لئے بھگوان رام سیتہ جیسے کہہ رہے ہیں سیتے چانتی نہیں ہو یہ کون ہے پہلے نہ ایسا تھا نہ آج ہے نہ آنگے ہوگا اس کا مطلب ہے پریم کر رہے ہیں تو پریم لکشمن سے بھی ہے اور پریم ہنمان جی سے بھی ہے اور پریم جو ہے بیویشن جی سے بھی ہے اور پریم جٹائیو جی سے بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو رام کے چلنار منوں سے جڑ گیا بھگوان نے یہ نہیں دیکھا کہ کس یونی کا ہے کس جاتی کا ہے پرماتما نے اسی سے پریم سممند استعاپت کر لیا ہے وہی پرماتما کا ہو گیا ہے بس سیدھی سی بات یہ ہے کہ تم یہ سب بھول جاؤ کہ ہم کس جاتی میں پیدا ہوئے ہیں کہاں رہ رہے ہیں کیا میرے پاس ہے یہ سب بھولو جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو چاہے جس جاتی میں کیوں نہ ہو بھگوان کی چرنوں سے جڑ جاؤ پریم کرنے لگ جاؤ بھگوان تمہارے ہو جائے گے اور دم دم نات کر کے کہیں گے کہ میں تمہارا ہوں تمہارا ہوں جب بھگوان ہی تمہارے ہو جائیں گے تو ایمانداری سے بتاؤ پورا برمہنڈ تمہارا ہو جائے گا ہو جائے گا کیا ہوں جائے گا پریاست کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے سریمت بھگوت گیتہ اننیاز چنتی انتو مام یہ جناہ پر اپاس تے انن نبھاو سے جیو یدی میری چلنوں میں سمت پیت ہو جائے تو نشجت روپ سے میں اس کا ہو جاتا ہوں اور سمپنو یک چھے میں بہم کرتا ہوں یہ گیتہ کا صدحان تھے مانس کا بھی یہ صدحان تھے اب آپ بیچار کریں بھگوان سری رام جام منتجی سے کہہ رہے ہے جام منت میری سمسیہ کو سمجھو جام منتجی نے کہا سمادھان ہو گیا سمسیہ کھتا کیسے سمجھ لیا کہ سمادھان ہو گیا کہ سمادھان اس لیے ہو گیا کیونکہ آپ کو سنت مل گئے وہ سمسیہ کا سمادھان سنت کرتے ہیں وہ سنت مل گئے کہے کون کون سنت مل گئے کہے اور سنتوں کی بات چھوڑو سب سے بڑے سنت ہنمنت مل گئے یہ ہنمنت سب سے بڑے سنت اب یہ مل گئے تو کوئی سمسیہ ہی نہیں ہے اجا بولو ہنمن جی جس کو مل جائے کوئی سمسیہ رہے گی کوئی سمسیہ نہیں رہے گی کسی بھی پرکار کی سمسیہ نہیں رہے گی روگ آوے تو روگ بھاگ جاوے کیوں بھائی روگ آوے تو روگ بھاگ جاوے ارے کوئی بھی سنکت آئے تو سنکت بھاگ جاوے جتنے بھی پرکار کے منگل ہیں وہ ساب ہنمن جی کو پرابط کرنے کے بعد منگل ہی منگل آ جاتے ہیں جتنے پرکار کے منگل ہیں سنسار میں ساب ہنمن جی کے پاس ہیں ہنمن جی کی شرن میں رہو سب سکھ لہیں تمہاری شرنہ تم رکھ چکہو کو درنا تو ایسا سنکت آپ کو مل گیا ہے اب آپ کو رونے کی کیا جرے ہوئے تو کونسی سمجھے بھگوان رام نے کہا کہ سمجھنے کی کوشش کرو جو سنکت رام کے پاس ہے جو سنکت تیرث میں ہے جو سنکت دھام میں ہے جو سنکت گنگا کنارے ہے سرجو کنارے ہے نرمدہ کے کنارے ہے تیرثوں میں رہ رہے ہیں یا رام کے پاس رہ رہے ہیں وہ سنت ہیں ہم یہ مانتے ہیں لیکن تیرثوں میں رہنا گنگا کے کنارے رہنا نرمدہ کے کنارے رہنا رام کے پاس رہنا اچھے باتاورن میں رہنا یہ ساغنا تو ہے لیکن بسیشتہ نہیں بسیشتہ کیوں نہیں اس لیے کہ باتاورن اچھا مل گیا تو نربائی تو ہو جائے گا باتاورن اگر اچھا مل رہا ہے تو نربائی ہو جائے گا سادھنا میں کی نہیں ہو جائے گا کہیں کوئی سمجھ سے ہی نہیں کوئی چنوتی نہیں سب سے بڑی سادھنا یہ ہے کہ پرتکول باتاورن میں رہنا راکھشتوں کے بیچ میں رہنا چنوتیوں کے بیچ میں رہنا اور پھر سادھنا کو سرکشت رکھنا اور میرا صدا چنتن کرنا میرا عشمرن کرنا چوبیس خنٹے میرا چنتن کرنا اور چنوتیوں کے بیچ میں چنتن کرنا چنوتیوں کے بیچ میں پرتکول باتاورن میں شادھنا رہنا یہ سب سے بڑی وشیشتہ ہے وہ پورے سنتوں میں اگر دیکھا جائے تو بیسیشتہوں کو لیے سادھنا کی بیسیشتہ سمرپن کی بیسیشتہوں کو لیے اگر کوئی بیٹھا ہے سنت تو وہ بیبیشن ہے کون ہے بیبیشن ہے کیوں وہ لنکہ میں رہ رہا ہے اور راکھشتوں کے بیچ میں رہ رہا ہے اور میرا نام بھی لے رہا ہے اور تلسی کی بھی رکھشا کر رہا ہے بولو نوے تلسی کا برند تان دیکھ رس کپی وہاں تلسی کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے بولو تلسی کو کھاڑ کے بھیجا بھیجا کسی راک چچنے جلدی بولو کیا تلسی کو اندر رکھے تھا میدان میں تھی تلسی لیکن تلسی کو کسی نے ہاتھ لگا پایا بولو بھئی بتا دو جلد پاکستان میں تم تلسی کا روپڑ کرو تو پہلے تو ہاتھ ہی نہیں بچے گا تمہارا کیوں ہی ہاتھ بچے گا تمہارا یہ دیت جو ہے رکھشا ساتھ رہنے دیں گے سمجھ لینا اس سے بھی خطرناک باتاورن لنکا کا ہے سمجھ لو لیکن وہاں نوے تلسی کا برند تا دیکھا رس کپی تلسی کا ستمو ہے بن ہے ایک تلسی نہیں اور نوٹن تلسی ایک دم ہری بھری تلسی کوئی چھو نہیں سکتا ہے اب بولو کٹن سادنہ ہے کی نہیں دوسری بات وہاں رام کا نام کوئی لے نہیں سکتا ہے لیکن رام رام کہہ رہا ہے دھنوشبان کوئی اپنے دروازے پر انکت نہیں کر سکتا ہے لیکن رام آئیو جہاں انکت گرہ سوبہ بھرنی اب ایمانداری کے ساتھ بتانا چنوتیوں کے بیچ میں رہ رہا ہے ایک نہیں رہ رہا ہے اور دھرم کی رکھشا کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا ہے تو سنت کا رام کی کہتے اصلی سنت کی یہی پہچان ہے جو پرتکول باتاورن میں رہ کر کے دھرم کی رکھشا کرے اور اپنے جیون کی رکھشا کرے وہی اصلی سنت ہے سمجھ گئے ہو کی نہیں سنت کو کشت اگر مل رہا ہے اس کے بعد سہ کڑ کے بھی وہ سادھنا کر رہا ہے رام کو نہیں بھول رہا ہے اپنی سنسکرتی کو نہیں بھول رہا ہے تلسی گنگا سالگ رام کو نہیں بھول رہا ہے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ وہ سنت ہے کی نہیں وہ اصلی سنت ہے اور ایسا سنت میری درشتی میں بیویش میں جام منتی سے کس نے کہا یہ بھگوان رام نے ایسا سنت کون ہے بیویشن ہے اس لئے تم سارے کھیشن تپری اموری تو بیویشن نے کہا جام منتی نے کہا کہ وہ تو لنکا میں رہتا ہے کہ لنکا میں تو رہتا ہے لیکن معلوم ہے آپ کو لنکا کو ارجہ مل رہی ہے اس کی سادھنا سے سنت جہاں بھی رہتا ہے یاد رکھنا وہاں ارجہ رہتی ہے بھولو رہتی ہے ارجہ کی نہیں رہتی ہے نشت روپ سے ارجہ رہتی ہے جہاں سنت رہتا ہے شادھنا کرتا ہے اور ایک بات بتاتے ہیں آپ راکھشتوں میں راکھشت تو ہے لیکن اس بھومی پر نرسنگ بھگوان کا مندر استھاتی تھے جہاں بیویشن جی رہ رہے ہیں نرسنگ بھگوان کا مندر استھاتی تھے نرسنگ بھگوان کی پوجا کرنا ہے اور یاد رکھنا جہاں پر بھگوان کا مندر ہے اور بولے بیویشن سنت ہے سلوچنا کی تفسیہ میں رام جی نے کہا تلٹی ہے اور نا بیویشن کی تفسیہ میں تلٹی ہے دونوں ہی پھگوان کا مندر استھاتی تھے چاہتے کیا ہوں کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے شری پانی کے لیے سنت کے سمرتن کی جنگ جو ہے سنت یدی مل جائے تو بجائے اوش مل جائے تو سنت ہنمنت تو ہے کہ سنت ہنمنت تو ہے وہاں سنت رہ رہا ہے بیویشن اگر میرے پاس ایدھاں میں مہان تفسیہ کے روپ میں ارملا تفسیہ کر رہیے تو وہاں بھی مہان تفسیہ کے روپ میں سلوچنا تفسیہ کر رہیے ست تو یہ ہے کہ اگر میرے پاس بیر شہنک لکشمن ہے تو اس کے پاس بھی بیر شہنک میگنات بولو ہے میگنات کی نہیں ساداراں بیر شہنک نہیں ہے ساداراں شہنک تھوڑی ہے بیرتا کی چرم سیما پر پہنچ چکا ہے اس لئے اس کے پاس بھی بیر شہنک ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ ست تو یہ ہے کہ سنت اگر مل جائے تو بیجائشری عوش مل جائے گی اور بیویشن جیسا سنت مل جائے تو ملے گا کیسے کہ اس کے لئے پریاس کیے جائے سیتا تو ملی ہیں بیٹھی ہیں ننکہ میں اسو پاٹکام بیٹھی ہیں سبھی نے یہ سوچنا دے دی ہے لیکن ست تو یہ ہے کہ بیویشن کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ کہاں تفسیہ کر رہا ہے کہاں رہ رہا ہے بیویشن یدھ سے پہلے رام کو ملنا چاہیے یدھ میں نہیں ملنا چاہیے یدی یدھ میں ہم نے پا لیا جیت کر سنت کو جیت سے یدھ کر کے پراپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے یاد رکھ رکھ سنت کو کبھی یدھ کر کے پراپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے پھر سنت کو تو سبرپنو برپنو سردھا اور شرل سبحاؤں سے پراپٹ کیا جا سکتا ہے کیا یدھ سے سنت کو پراپٹ کیا جا سکتا ہے جلدی بولو نہیں کیا جا سکتا ہے یدھ کے پہلے سنت ملنا چاہیے یدھی یدھ میں سنت ملا تو سفلتا نہیں ملے گی یدھ کے پہلے اگر رام کو سنت مل گیا تو سنت ملتے ہی رام دمدم نات کر دے گا کہ یدھ میں رام کی جائی عوص ہوگا اس میں سنت دے دے کیونکہ سنت مل گیا ہے دیکھو سنت کتنی بڑی طاقت ہے سمجھ رہے ہو کی نہیں مانت سنت سمیرن لگا ہے تو سنت کتنی بڑی ارجہ ہے کتنی بڑی طاقت ہے سوچو جرہا بیچار کرنا میں ایک بات کہتا ہوں کوربوں کو بھیشن پتا میں جیسا سنت مل گیا تھا لیکن اس سنت سے ایک بھول ہو گئے میں کہتا ہوں اس لیے سنت کو کبھی بھول نہیں کرنی چاہیے اتنا بڑا تپسوی مہتمہ ایک بھول کر گیا کیا بھول کر گیا دروپدی کا اپمان ہوتا رہا اور بیٹھا بیٹھا اس اپمان کو وہ سہتا رہا بولو یہ بھول ہے کی نہیں اس کو مانتے ہو کنی مانتے ہو جلدی بولو یہ سب سے بڑی بھول ہے دروپدی کا اپمان ہوتا رہا اور ایسا سنت جس کے پاس اپرمت میں طاقت ہے تپسیہ کی بھی ہے اور شاری مدبل بھی ہے بولو ہے کی نہیں اگر للکار دیتا بھیشم پتام ہے تو دوساسن دھرتی میں سماجاتا ہے بولو سماجاتا ہے کی نہیں سماجاتا اور دریو دھنکہ تو پتے نہیں چلتا کس راستے سے بھاگ گیا اگر ایک بار للکار دیتا بھیشم پتام ہے لیکن روتی رہی بھلکتی رہی اپمان سہتی رہی لیکن بھیشم نے پرتکریہ دیاح دیتا ہے بولو کی ہو تو بتا دو کوئی پرتکریہ نہیں آگئی انت میں پرنام کیا نکلا انت میں پرنام یہ نکلا کہ اچھا مرتب کا بردان پانی کے بعد بھی چھ مہینے تک بانوں کی سعیہ پر لیٹھ کر موت کا انتیار کرنا پڑا یہ پرتکچ روپ سے پرمان مل گیا بولو ملا کہ نہیں ملا چھ مہینے تک بانوں کی سعیہ پر لیٹھ کر موت کا انتیار کرنا پڑا ہے پرتیقش روپ سے پرمان مل رہا ہے سامنے آگئی ہے اس میں کہیں کوئی گنجائسے نہیں ہے ٹپنی کرنے کی لوگ کہتے ہیں گنجائس کیسے نہیں ہے وہ تو دکشنائنے سور میں تھے اترائنے سور کا انتجار کر رہے تھے اترائنے سور کا انتجار کر رہے تھے میں کہتا ہوں کھبردار کیا اترائنے سور جب برماتما ہی سامنے آگیا ہے تو دکشنائنے اترائنے پر کیا بیچار کرنا بولو بھائی جب ایسور سامنے آگیا ہے سامنے بھگوان کرشن آگئے ہیں تو بولو اسی سمائے کرشن